بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد عزیزانِ گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے تعلقات ہیں بڑے بھائی ہیں بہت بڑا علمی کام کر رہے ہیں نوجوان نسل کے اندر اکاورینِ امت کے اشتہادات اور ذاتی اقوال کے پیش نظر قرآن اور حدیث کے پسے پشت ہونے کا جو مزاج غالب آگیا تھا انجینئر صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ نوجوان نسل کو قرآنِ مجید سے جوڑا ہے اور ارشاداتِ پیغمبر سے جوڑا ہے میرا کئی بار ارادہ ہوا کہ میں علی بھائی سے ملاقات کے لئے جاؤں مجھے کئی دوستا حباب نے اسرار بھی کیا کہ اب علی بھائی کے پاس جائیں رفیقِ خاص نے بھی کہا کہ اب علی بھائی سے جائیں ان سے ملاقات کریں تو آخر کار مئی کا جو دوسرا ہفتہ ہے قالباً سولہ مئی یا سترہ مئی میں اسلامباد میں تھا بری امام دربار کے جو سجادہ نشین ہے پیر سید حیدر علی گلانی حفیظ اللہ تعالی ان سے ایک ملاقات تھی اسلامباد میں اور بھی کافی دوستا حباب اسرار کر رہے تھے کہ تلہا بھائی جب تشریف لائیں تو ملاقات کریں اسلامباد کافی چکر لگتا تھا پہلے اب کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ میں بہت کم وہاں جاتا ہوں بہرحال وہاں جانا ہوا اس کے بعد میں زیادہ در اسلامباد میں نہیں رکا کچھ ایسی وجوہات تھی میں ایپٹ آباد چلا گیا طبیعت نے ساتھ نہیں دیا کہ میں اسلامباد میں رکھ سکوں ایپٹ آباد کے اندر بھی کافی جاننے والے تھے دوستا حباب اسرار کر رہے تھے کہ تلہا بھائی یہاں تشریف لائیں کوئی ڈسکیشنز ہیں کچھ دوستا حباب سے آپ کو ملوانا ہے تو وہاں میں موجود تھا کہ مجھے سرگودہ سے ایک دوست کی کال آئی کہ علی بھائی سے ملاقات کیلئے جانا ہے اچھا میں پلان کر کے آیا تھا کہ میں نے علی بھائی سے ملنا ہے میری جو کتاب ہے شہادت فاطمہ جس کو میں نے ایک رفیق خاص کے اسرار پر اور اس کے انکرش کرنے پر میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے تحقیق اپنی جگہ علم اپنی جگہ لیکن لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لانے میں اس مرد قلندر کا جو اہم کردار ہے میں ہمیشہ اس کو بیان کرتا رہوں گا کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ میں مزید اس کو واضح نہیں کر سکتا تو وہ کتاب بھی میں ساتھ لے کر آیا کہ میں علی بھائی کو اپنی یہ کتاب پیش کروں تو بہرحال اس نے مجھے فون کیا میں اپٹ آباد میں تھا کبھی میرا دل کرے میں جاؤں کبھی دل کرے میں نہ جاؤں آخر کار ہم نے پلان کر لیا کہ ہم جائیں گے تو رات گیارہ بجے میں اپٹ آباد سے جہلم کی گاڑی میں بیٹھا تقریباً میں نے سو کے گزاری کچھ بیٹھ کے گزاری کافی تھکاور بھی مجھ کو ہوئی ساڑھے تین بجے اس نے مجھ کو جہلم اتارا کافی پیشے اتار دیا مجھے چل کے بہت آگے جانا پرا اڈے پر جہاں پر وہ لڑکا میرا انتظار کر رہا تھا وہ بھی دوست شاگردی ہے غامدی صاحب کو بہت سنتا ہے بنو میہ سے متعلق وہ مرزا صاحب کے ساتھ ہے غامدی صاحب سے اس کا اختلاف ہے مجھ سے بھی بہت سی چیزیں وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے تو بہرحال اس نے مجھے وہاں سے رسیل کیا یہاں پر ایک لطیفے کی بات بھی ہے وہ خود بتا رہا تھا کہ جیسے ہی میں بس سے نیچے اترا اور مجھے رکشے والے نے کہا مرزا صاحب دی اکیڈمی جانا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے ہمارے کسی اور دوست نے اس کا جواب یہ دیا کہ رکشے والے کو بھی پتا چل گیا تھا کہ ایڈا پاگل اے یونجڑا اے سٹیم جیلم لتھا ہے کہ مرزا صاحب سے ملاقات کے لئے ہی لوگ اتنی صبح یہاں آتے ہیں پاگل سے مراد محبت میں پاگل تو بہرحال اس کو میں نے ساتھ لیا ہم ریلوے سٹیشن گئے وہاں ہم نے فجر کی نماز پڑی وہاں پر ہمیں دو دیوانے اور مل گئے جو راول پیڈی سے آئے ہوئے تھے بہرحال ہم پھر اکٹھے مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے باہر کرسیاں لگی تھی ایک بابا جی نے ہمیں کرسیاں دی ہم وہاں پر بیٹھ گئے اور بھی دوست صحباب آئے ہوئے تھے وہاں پر بابا جی نے علمی طور پر تو بڑا اختلاف ہے منحج کا اختلاف ہے یہ میں نے وہاں ظاہر نہیں کیا وہاں تو میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا دل ہی دل میں میں نے کہا کہ میں تو صرف ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں ویسے ان سے ملقات کے لیے آیا ہوں اور اپنی کتاب ان کو دینے آیا ہوں یا ان سے چلے ویسے بیٹھک کا کوئی وقت مل جائے بہرحال یہ میری ایکسائٹمنٹ تھی لیکن جب انٹری شروع ہوئی تو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اندر داخل ہونے کے جو معاملات ہیں اور اوپر جہاں وہ اکیڈمی کا جو حال ہے جہاں درس ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے تک کچھ ایسے اختلافات ہوئے میرے ساتھ یا کچھ ایسے معاملات ہوئے میرے ساتھ جس کو میں اونے ارنی کرنا چاہتا علی بھائی سے میری بڑی محبت ہے ان کی فکر سے مجھے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن میں ان کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اللہ نے ان سے ایک کام لیا ہے قبولیت عامہ ان کو بکشی ہے ان کا اخلاص ان کی صدق نیت کے ساتھ جو وہ دین کا کام کر رہے ہیں میں اس میں رکھنا نہیں ڈالوں گا لیکن مجھے ان کی انتظامیہ سے مردد صاحب کی متعلقین سے شدید اختلاف ہوا ان کے رویے سے میرے ساتھ وہاں جو مسئلہ ہوا وہ انتہائی ناغوار مسئلہ ہے ناساز مسئلہ ہے میری طبیعت بھی وہاں پر ڈسٹرب ہوئی اکیڈمی کا محول بھی تھوڑا خراب ہوا یہ مردد صاحب کے آنے سے پہلے کی بات ہے تو میں اس بندے کا بھی نام نہیں لیتا جس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا بہرحال مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی میں نے علی بھائی کو دیکھا نا مجھے بڑا دیکھا اسلام علیکم ان کے چہرے پر جو نورانیت ہے سبغت اللہ جو اللہ کا رنگ ان کے چہرے پر چڑھا ہوا ہے میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں حسن پرست آدمی ہوں بیوٹی کو پسند کرنا نیچر کو پسند کرنا اور اللہ تعالیٰ کا نور جن کے چہروں پر ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے نا انسان کو تو جیسے میں نے علی بھائی کو دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آگئے میرے دل پر ایک اثر چھایا ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی زیارت کر کے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ بات میں نے اس مجلس میں بھی محسوس کی جیسے میں نے علی بھائی کو دیکھا اور ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے کہ کس قدر وہ فنا فلہ ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں میرا سارا غصہ اتر گیا جو ان کے آنے سے پہلے جو مجھے چڑھا ہوا تھا ان کے لوگوں پر وہ بیان سے باہر ہے میں غامدی صاحب کے ادارے میں کئی بار گیا ہوں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا نہیں اللہ کا فضل ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ سب پریشان ہو جائیں کہ تلہا بھائی نے کیا شک میں ڈال دیا کوئی پرسنلی پوچھیں تو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے میں اونے اور نہیں بتانا چاہتا اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے لیکن اللہ کا فضل ہے زبان سے ہی کچھ اونچ نیچ ہوتی رہی اور جررت نہیں تھی کسی کی کوئی غلط بات کر جاتا لیکن وہ باتیں بڑی عجیب تھیں رویہ بڑا عجیب تھا وقتی طور پر تو میں بڑا ڈسارٹ ہوا لیکن ایسے ہی میں نے علی بھائی کو دیکھا سارا غصہ بھی اتر گیا خوشی کے تاثرات کہ میں پھر تین گھنٹے علی بھائی کا چہرہ ہی دیکھتا رہا میں نے الفاظ پر اس طرح غور نہیں کیا کیونکہ ان کی جتنے بھی جوابات تھے وہ سارے میں پہلے سن چکا ہوں میں خود کتب بینی کا ذوق رکھتا ہوں وہ چیزیں میرے علم میں بھی تھی میں تو زیارت کے لیے گیا تھا تو بہرحال درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جن لوگوں کا میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اس نے دورانے گفتگو علی بھائی کے ساتھ بھی کچھ ٹوکا ٹاکی شروع کر دی تو وہاں سے مجھے مزید سیٹسریکشن ہوا کہ مسئلہ کچھ اور ہے باقی میں علی بھائی کے لیے دعا گو ہوں علی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے عمر دراست دے مزید ان کے علم میں برکت دے ان کے حافظے میں برکت دے اور جو ان کا ایک طریقہ اقار ہے چیزوں کو لے کر چلنے کا بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید برکت دے ان کی ہدایت کا فیصلہ کرے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ہمارا بھی ایک تعلق ہے ان سے ایک نسبت ہے جب تصویر کا سیشن ہوا تو علی بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو غائبانہ طور پر بتایا چونکہ میری جو کتاب ہے نا شہادت فاطمہ وہ مجھے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں تھی یہ اسی بات سے اس کا تعلق ہے جو اختلافات جو رویہ جو اس نے سلوک وہاں ہوا نا یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ کتاب بھی مجھے اوپر نہیں لے جانے دی گئی تو بہرحال ایک بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے کوپریٹ کیا کہ علی بھائی تک بک پہنچ جائے گی تلہ بھائی آپ پریشان نہ ہو جب تصویر کا سیشن ہوا تو علی بھائی سے ملاقات ہوئی بڑے اچھے انداز میں وہ ملے پوچھا کہاں سے آئے ہیں میں نے جواب میں اپنے شہر کا نام بتایا اور میں نے ساتھ کتاب کا ذکر کیا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے دفاع شیخین پر وہ میں نے ریسیپشن پہ رکھوا دی ہے تو اس کے بعد میرا کوئی ایسا خاص ذہن بھی نہیں بنا کوئی دل بھی نہیں کیا کہ میں یہاں زیادہ دیر رکھوں یا مزید علی بھائی سے بات کروں جس بندے سے مزید کچھ مسئلہ بنا ہوا تھا وہ ہاتھ ہی کھڑا ہوا تھا بارال میں نے جاتے ہوئے اس کو بھی سلام کر دیا کہ میرے دل میں کوئی قدورت نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی داستان ہے آخر کار ہمارا بھی علی بھائی سے رابطہ ہو گیا اور ان سے ملاقات بھی ہو گئی بہرحال جہاں تک پورڈکاست کا تعلق ہے تو میں رابطے میں ہوں علی بھائی سے کافی دوست احباب جو قریبی ہیں ان سے بھی تعلق ہے رابطہ ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم مرزا صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے مرزا صاحب مجھے سننے والے مرزا صاحب کو سننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے اندھی تقلیس سے بچائے قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّ الْبَلَا